بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی بیٹی کو تسلیت دی کہ اپنے باپ کے مطلق وہ پریشان نہ ہو اس نے سائکہ کو بتایا کہ وہ اس کے باپ سے بہت متاثر ہوا ہے اس کی جو مدد وہ کر سکتا ہے کرے گا لیکن اوپر کے حکم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا کیونکہ قید خانے قادرہ ملازم ہے اس نے لڑکی سے کہا کہ مخترم خطیب کا قرآن دے دے لڑکی نے قرآن دینے سے پہلے عددار کے ساتھ بہت سی باتیں کر کے یقین کر لیا کہ وہ تحت دل سے اور جذبے کے تحت اس کے باپ کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ جذباتی لگتا تھا اس نے جب یہ کہا کہ وہ اس کی خاطر اس کے باپ کی خاطر جان پر بھی کھیل جائے گا تو سائکہ نے اسے کہا آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ میرے والد کو کس یورم میں قید کیا گیا ہے مجھے ڈر ہے کہ سیف الدین انہیں عذیت خانے میں ڈال دے گا تاکہ ان کے دل سے صلاح الدین یوبی کی حمایت نگل جائے لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں قید خانے سے فرار ہونے میں مددیں ہم دونوں موسل سے قائب ہو جائیں گے اعتدار مسکرائیہ اور بولا جو اللہ کو منظور ہوگا میں نے تمہارے والد کی آواز میں اللہ کی آواز سنی ہے اور ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور دیکھا ہے اللہ کی آواز اور ایمان کے نور کو کوئی انسان قید خانے میں محبوس نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے اس آواز اور اس نور کو ازاد کرانے کا نیک کام خدا نے میری قسمت میں لکھ دیا ہو اور اس کے عوض میرے سینے کی آگ سرت ہو جائے میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا کیونکہ تم عورت ذات ہو اور نوجوان ہو شاید راز کو راز نہ رکھ سکو میں والد محترم کے لیے قرآن لے آتی ہوں وہ اندر چلے گئی اور بہت دیر بعد آئی اس کے ہاتھ میں قرآن تھا جو اہددار کو دے کر اس نے کہا میں والی موسل کے پاس جا رہی ہوں پھر وہ مجھے باپ سے ملنے کی اجازت دے دے ہاں اہددار نے کہا ملاقات کا یہی طریقہ ہے اور وہ قرآن لے کر چلا گیا سائقہ تیار ہو کر سیف الدین کے دربار میں چلی گئی اسے باہر روک دیا گیا سیف الدین سلاح الدین یوبی نہیں تھا کہ ہر کسی کو ملنے کی کھلی اجازت تھی سیف الدین تو بادشاہ تھا اور اس کے طور طریقے شہانہ تھے اسے شراب بھی پینی ہوتی تھی حرم کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا تھا رکس کی محفلیں بھی ملنکت کرنی ہوتی تھی اور جو وقت بچتا تھا وہ اپنی بادشاہی کو سلطان یوبی سے بچانے کے منصوبے بناتے سرف ہوتا تھا اسے اپنی رائے کا رائے کا کوئی علم نہ تھا حکومت کے نشہی رائے کو استعمال کیا کرتے ہیں ان کے نیک کو بلد کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ رائے کے پیٹ میں صرف اتنا سانائی جانے دیتے ہیں جس سے رائے صرف زندہ رہے اور ان کی آگے سعیتہ ریز رہی سائیکہ اس سے رائے کی ایک لڑکی تھی دربان نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ وہ موسل کے خطیب ابن المخدوم ککبوری کی بیٹی ہے دوسروں کی طرح دربان کو بھی یہی ملوم تھا کہ خطیب اچانک پاگل ہو گیا ہے اور اس سے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے خطیب کا احترام ہر کسی کے دل میں تھا اور اس کے پاگل ہو جانے کی وجہ سے سب دلوں میں ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی جب سیف الدین کے سامنے گئی تو وہ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر چونگ اٹھا وہ لڑکیوں کا شکاری تھا اس نے سائیکہ کو دلچسپی سے اپنے باز بٹھایا وہ سمجھ کیا ہوگا کہ لڑکی اپنے باپ کی رہائی کی درخواست لے کر آئی سنو لڑکی اس نے سائیکہ کی باس انہیں پیر کہا میں جانتا ہوں تم کیوں آئی ہو لیکن میں نے بہت مجبور ہو کر تمہارے باپ کو قید خانے میں ڈالا ہے اگر اسے ایک دو دنوں بعد ہی رہائے کرنا ہوتا تو میں اسے گرفتار ہی نہ کرتا میں اسے رہا نہیں کر سکوں گا ان کا جرم کیا ہے سائیکہ نے پوچھا گداری سیف الدین نے جواب دیا کیا انہوں نے آپ کے خلاف سلیبیوں کے حق میں گداری کی ہے ریاست کا دشمن سلیبی ہو یا مسلمان سیف الدین نے جواب دیا اس کے ساتھ مل کر ریاست کو نقصان پہنچانا جرم ہے کیا تمہارا باپ سلاہ الدین یوبی کا حامی نہیں تھا مجھے کچھ علم نہیں سائیکہ نے جواب دیا میرا خیال یہ ہے کہ سلاہ الدین یوبی کا حامی ہو رہا جرم نہیں یہی بات تمہارا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا سیف الدین نے کہا میں حران ہوں کہ بہت سے لوگ سلاہ الدین یوبی کو فرشتہ سمجھتے ہیں وہ عورت کے معاملے میں درندہ ہے دمشق اور کہرہ میں اس نے اپنے حرم تم جیسی سینکروں لڑکیوں سے بھار رکھا ہے ہر لڑکی تین چار مہینوں بعد اپنے سلاہوں کے حوالے کر دیتا ہے اس کی فوج جہاں حملہ کرتی ہے وہاں نہ مسلمان گرہ نہ دیکھتی ہے نہ غیر مسلم ہر گھر کو لوٹتی ہے اور ہر لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے تم جیسی حسین لڑکی اس سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی یہ میرا فرض ہے کہ تمہاری عزت کی فاز کروں خواہ مجھے تمہیں اپنے گھر میں رکھنا پڑے میری فاز خدا کرے گا سائیکہ نے کہا سائیکہ کے انسو بہنے لگے اس نے لڑکی کو اور زیادہ خوف زیادہ کرنے کے لیے کہا لیکن یہ موت اتنی آسان نہیں ہوگی کہ تلوار سے سرطن سے جدہ کر دیا جائے اسے آئسہ آئسہ دیتیں دے دے کر مارا جائے گا پہلے اس کی آنکھیں نکالی جائیں گی پھر اس کا ایک دانت زمبور سے کھینچ کر نکالا جائے گا پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگرییاں کٹی جائیں گی اور پھر وہ زندہ ہی رہے گا تو اس کی خال اتاری جائے گی لڑکی کا جسم بڑی زور سے کام پا اس نے دانتوں میں دبا لی گیا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اس نے لڑسی ہوئی آواز میں پوچھا کہ آپ ان پر یہ رہم نہیں کر سکتے کہ ان کا سرطن تلوار سے کار دیا جائے اگر انہیں سزائے موت ہی دینی ہے تو ایک ثانیے میں انہیں کیوں نہیں ختم کرتے اگر تمہیں اپنی قیامت کے جوانی پر رہم آ جائے تو میں تمہارے باپ پر رہم کر سکتا ہوں بہتر نہ ہوگا کہ تم میری عقد میں آ رہا ہو جیسے تمہارے باپ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور تمہاری حصیت مرسل کی ملکہ کی ہو جائے اگر میرے باپ نے مجھے خودداری کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ملکہ بننا تو بہت بڑی بات ہے میں آپ کے ساتھ ایک رات گزارنے پر بھی فخر محسوس کرتی سائیکہ نے کہا میرا باپ میری اسمت کی حفاظت میں اپنی خال ہنستے کھیلتے اتروا لے گا یہ سودا میرے باپ کے ساتھ کریں اس سے پوچھے کہ تم جلاد کے پاس جانا چاہتی ہو یا اپنی بیٹی کو میرے پاس بیجنا چاہتی ہو میرا باپ یقینا یہ کہے گا مجھے جلاد کے حوالے کر دو میں صرف یہ درخواست لے کے آئی تھی کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے اپنے باپ سے ملنے دیا جائے اب میں اپنی درخواست میں یہ اضافہ کرتی ہوں کہ اس کے لیے میں کوئی سودا قبول نہیں کروں کیا تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ میرے پاس نہیں آوگی سیف الدین نے پوچھا سائکہ نے جواب دیا آپ موسیل کے مالک ہیں مجھے زوردستی اپنے حرم میں داخل کر لیں میں نے ایسا جرم کبھی نہیں کیا سیف الدین نے کہا سائکہ اٹھ کھڑی ہوئی اسے دراصل ملاقات کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ تو یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے وہ اسے قید خانے کے مہددار سے معلوم ہو گیا تھا اور اسے یہ معلوم پی تھی کہ یہ احتیدار اس کے باپ کو فرار میں مدد دے دے گا موسیل نے سیف الدین کو سلام کے اور چل پڑی سیف الدین نے اسے جاتے دیکھا تو بولا ٹھہرو یہ نہ کہنا کہ والی موسیل نے ایک لڑکی کی تمنہ پوری نہیں کی تھی تم آج رات اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے لئے جا سکتی ہو یہ قادرین تمہارے گار آئے گا وہ تمہیں اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا تم جتنی دیر چاہو اپنے باپ سے باتیں کر سکتی سائکہ ہی شکریہ ادا کر کے چلی گئے سیف الدین کے پچھے ایک باڈی گار کھڑا تھا سائکہ چلی گئی تو سیف الدین نے اپنے باڈی گار سے کہا اتنا خوبصورت پرندہ پنجرے میں آنا چاہے میں نے اسے خوف زدہ کرنے کے لئے کہ کہا تھا کہ اس کے باپ کو کس طرح زیتیں دے کر مارا جائے گا مگر لڑکی دیل گردے کی پکی معلوم ہوتی ہے جانتی ہو میں نے اسے کیوں کہا کہ قادم تمہارے گھر آئے گا وہ تمہیں قید کھانے میں باپ سے ملاقات کرانے لے جائے گا کیا میں ابھی تک آپ کے اشارے سمجھنے کے قابل نہیں ہوا باڈی گار نے ہنٹوں پر شیدانی مسکرہ لاتے ہوئے کہا میں وہ آدمی میں ہی ہوں گا جو اسے شام کے بعد گھر سے قید کھانے لے جانے کے بہانے لے جاؤں گا اور تم جانتے ہو کہ اسے کہاں لے جانا ہے سیف الدین نے پوچھا اسے یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسے اگوا کر رہا ہے سب جانتا ہوں باڈی گار نے کہا یہ کہاں میں پہلی بار تو نہیں کر رہا میں اسے جن بولبلیوں سے گزار کر اور اس کی جو حالت کر کے آپ کے پاس پہنچاؤں گا اس سے وہ یہ سمجھے گی کہ دنیا میں آپ واحد انسانیں جو اس کے منسو گمخار ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے پرندے کو پنجرے میں کس طرح بند کرتے ہیں سیف الدین نے اپنے باڈی گار کے کان میں کچھ کہا باڈی گار کی انکھوں میں شیطان مسکرانے رکھا قید خانے کا جو اہدت ارسائقہ کے پاس آیا تھا اور اسے تسلیح دے کر اور قرآن لے کر چلا گیا تھا رات کی ڈیوٹی پر تھا شام کے بعد وہ قید خانے میں داخل ہوا دن کی ڈیوٹی والے کو رخصت کیا اور خطیبہ ابن المخدوم کی کچھڑی کے سامنے جا کھڑا ہوا ادھر ادھر دے کر اس نے قرآن خطیب کو دے دیا اور کہا اپنی بیٹی کے مطلق آپ کو اگامنا کریں وہاں لحاظ سے مطمن ہے محفوظ ہے اور خریے سے ہے اس نے مجھے ایک بات کہی ہے دعا کریں اللہ مجھے بچی کی تمنہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ بات کیا ہے ادھر دانی دردر دیکھا اور موسلاقوں کے ساتھ لگا کر کہا فرار آپ میں اتنی حمد ہے میں مدد کروں گا جس کا آپ میں اللہ کی خوشنودی شامل ہو اس کے لیے اللہ حمد بھی دے دیتا ہے خطیب نے کہا لیکن میں تمہاری مدد سے فرار نہیں ہوں گا اس کی بجائے یہاں مرجنا پسند کروں گا کیوں اہدہ دان نے حیران ہو کر کہا کیا مجھے گناہگار سمجھ کر میری مدد قبول نہیں کرنا چاہتے نہیں خطیب نے جواب دیا میں تمہاری مدد اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتا کہ تم گناہگار نہیں ہو میں تو تمہارے مدد سے یہاں سے نکل جاؤں گا تم پیچھے رہ جاؤ گے اور پکڑی جاؤ گے میرے جرم کی اور تمہاری نیکی کی سزا تمہیں ملے کی جو بہت ہی بیانک ہو میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا اہدہ دان نے کہا آپ کی کل رات کی باتوں نے یہاں سے میرا دل اچاٹ کر دیا ہے میں صلاح الدین یوبی کی فوج میں جا رہا ہوں میں جنگے کہتی نہیں اس لیے آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں لیکن اب آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں دل میں وہی آگ ہے جو گزشتہ رات آپ کو دکھائی تھی اس آپ کو سرد کرنا ہے ہاں خطیب نے کہا میں صورت میں تمہاری مدد قبول کر سکتا ہوں آپ کی بیٹس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ والی موسل کے پاس جا رہی ہے عوضہ دان نے کہا وہ آپ سے ملاقات کی جاس مانگے گی نہیں خطیب نے گبرا کر کہا اسے سیف الدین جیسے شیطان فطرت انسان کے پاس نہیں جانا چاہیے تم اسے کہو کہ وہاں نہ جائے میں تو صبح جا سکوں گا عوضہ دان نے کہا عوضہ دار کوٹھڑی سے ہٹ کر چلا گیا خطیب نے قرآن کو چوما پھر سینے سے لگا کر اپنے آپ سے کہا اب میں اس کے کال کوٹھڑی میں تنہا نہیں ہوں اس نے غلاف اتارا اور دیئے کی روشن میں بیٹھ کر قرآن کھولا ورک اڑتے اڑتے قرآن میں سے ایک کاغذ نکلا اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا خدا ساتھ ہے جنات موجود ہیں پیغمبر برحق ہے پیغمبر کا فرمان سنیں امان تر اتادا ہے اس نے کاغذ کا یہ ٹکڑا دیئے کیلو پر رکھا اور جلا ڈالا وہ پیغم سمجھ گیا تھا پیغمبر سے اس کی مراد قید خانے کا یہ اہدے دار تھا وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی سچا ملوم ہوتا ہے اس کی بات یعنی فرار پر عمل کریں جنات موجود ہیں اس سے مراد یہ تھی کہ سائیکہ کی فاس کے لئے آدمی موجود ہیں جس وقت خطیب یہ پیغمبر جلا رہا تھا اس وقت اس کے گار کا دروازے پر دستکت ہوئی سائیکہ نے دروازہ کھولا اس کے ہاتھ میں کندیز تھی باہر جو آدمی کھڑا تھا اسے اس نے پہچان لیا وہ سیف الدین کا باڈی گار تھا جو سائیکہ کی ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا اس نے سائیکہ سے کہا کہ وہ اسے باپ کی ملاقات کے لئے قید خانے لے جانے آیا ہے اور وہ اسے گھر واپس بھی لائے گا سائیکہ تیار تھی چلنے لگی تو باڈی گار نے سائیکہ سے کہا باپ کے ساتھ صرف خیر خریت اور گھر کی باتیں کھانے کی یاست ہوگی کوٹڑی کی سلاقوں سے تمہیں تین قدم دور کھڑا کیا جائے گا کوئی ایزی بات نہ کرنا ہے جو والی موصل غازی سیف الدین کے وقت کے خلاف باڈی گار آ گیا گیا جا رہا تھا سائیکہ اسے دو تین قدم پیچھے تھی دونوں خموشی سے چلے جا رہے تھے رات تاریخ تھی مندری گلیوں میں سے گزرتے جا رہے تھے وہ ایک گلی کا موڑ مڑے تو باڈی گار رو گیا اس نے پیچھے دیکھا سائیکہ نے پوچھا کیا بات ہے تم نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہت نہیں سنی تھی باڈی گار نے اسے پوچھا نہیں سائیکہ نے کہا میں ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں میں نے کوئی اور آواز سنی تھی باڈی گار نے زرے لب کہا اور آگے چل پڑا اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے سائیکہ نے پوچھا کوئی اگر پیچھے سے آتا ہے تو آتا رہے باڈی گار نے کوئی جواب نہ دیا یہ گلی ختم ہو گئی اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی زمین اونچی نیچی تھی خادرنالے بھی تھے قید خانہ اسی طرف آبادی سے کچھ دور تھا دونوں کھڑوں سے بچتے جا رہے تھے وہاں جاریوں اور درخت تھے باڈی گار ایک بار پھر رو گیا اور پیچھے کو دیکھا اسے پیچھے آہر سنائی دی تھی اس نے تلوار نکالی اور پیچھے کو گیا دو تین جاریوں کے اردگرد گم کر دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا اب تو تم نے پیچھے کسی کے پاؤں کے آواز سنی ہوگی باڈی گار نے سائیکہ سے کہا یہ آواز بڑی صاف تھی سائیکہ نے یہ آہر سنی تھی لیکن اس نے جھوٹ بولا کہنے لگی تمہارے کان بچتے ہیں اگر یہ کسی کے آہر تھی ہی تو خرگوش یا کسی ایسے جنگری جنور کی ہوگی تم ان آہٹوں سے کیوں ڈرتی ہو میں تمہیں جو بات کہنے سے جشکتا ہوں اور وہاں کہہ دیتا ہوں باڈی گار نے جواب دیا تم بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہو تم اپنی قیمت کا انتازہ نہیں تمہیں کسی نے گواہ کر کے کسی امیر یا حاکم کے پاس بیچ ڈالا تو وہ مالا مالا ہو جائے گا تم میری ذمہ داری میں ہو کسی نے تمہیں مجھ سے چھین دیا تو والیہ موسیل میرا سر تن سے جدا کر رہے گا تم میرے ساتھ چلو میرے پیچھیں نہ رہو سائکہ اس کے ساتھ ہو گئی کچھ آگے جا کر پکڈنڈی شروع ہوتی تھی وہ وہاں تک چلے گئے اور پکڈنڈی پر چلنے لگے تھوڑا آگے اس پکڈنڈی سے ایک اور راستہ نکلتا تھا جو کسی اور طرف جاتا تھا باڈی گار سائکہ کو اس راستے پر لے گیا چند ہی قدم آگئے گئے ہوں گے انہیں کسی کے دورتے قدموں کی آواز صاف ہواد سنائی دی جو فوراں ہی خاموش ہو گئی کوئی پیچھے سے دورتا آیا اور دائیں کو چلا گیا باڈی گار نے ایک سائیہ ایک درخت کے پیچھے گائے بہتا دیکھ ریا تھا وہ تلوار سنت کر اس درخت کی طرف دوڑا پیچھے اسے سائکہ کی گوٹی ہوئی چیخ سنائی دی کسی نے سائکہ کے اوپر بوری کی طرح کا تھیلہ ڈال دیا اور اس سے پہلے اس کے موں میں کپڑا ٹھونس دیا باڈی گار کو اندیرے میں اتنا ہی نظر آیا کہ جہاں سائکہ کے لی تھی وہاں دو سائیہ اچھل کود رہے تھے وہ اس کی طرف دونڑنے ہی لگا تھا کہ ایک اب سے کسی نے اسے بازووں میں جکڑ لیا اس کے بھی موں میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور اوپر سے بوری کی طرح کا تھیلہ اس پر چلا دیا گیا وہ تنو مند جنگ جو تھا لیکن اسے جکڑنے والے تداد میں زیادہ تھے اور وہ بھی تقتور اور اپنے فہم کے استاد ہیں ادھر سائکہ کو دورہ کر کے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا موں بند کر دیا گیا سوری ادھر باڈی گار کو اسی طرح تھیلے میں بند کر دیا گیا انہیں پکڑنے والے انہیں اٹھا کر چل پڑے آگے جا کر ایک ایک تھیلہ پیٹ پر اٹھا لیا اندیرے میں پاس سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ دو انسانوں کو اگواہ کر کے لے جایا جا رہا ہے وہ ایک اندیری گلی میں چلے گئے اور کچھ دور جا کر ایک تنگو تاریخ مکان میں داخل ہو گئے اندر جا کر وہ سائکہ کو ایک کمرے میں اور باڈی گارڈ کو دوسرے کمرے میں لے گئے الگ الگ کمروں میں تھیلوں کے موں کھول دیا گیا سائکہ تھیلے سے نکلی تو اس کے موں سے کپڑا نکال دیا گیا کمرے میں دیا جال رہا تھا سائکہ کو دو آدمی کھڑے نظر آئے اس نے غصت سے لرسی ہوئی آواز میں کہا تم نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے محفوظ طریقہ یہی تھا کمرے میں کھڑے دو آدمیوں میں سے ایک نے جواب دیا راستے میں کوئی بھی تمہیں ہمارے ساتھ چلتا دیکھ سکتا تھا یہ ضرور کیا کہ تمہیں بھی چھپا کر لائے جائے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے سائکہ نے پوچھا میں تو سمجھتی تھی کہ یہ تم نہیں ہو کوئی ڈاکو ہیں اور مجھے سچمچ اگواہ کر کے گواہ کیا جا رہا ہے ہمارے طریقے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں دوسرے آدمی نے کہا کیا تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہا تھا یہ یقین تو ہمیں اسی وقت ہو گیا تھا جب تم اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی ایک آدمی نے جواب دیا اگر وہ تمہیں واقعی قید خانے میں لے جا رہا تھا تو چھوٹا اور سیدھا راستہ دوسری طرف تھا وہ کھڑ نالوں کے ویرانے میں تمہیں لے گیا اور پکڑنی سے ہٹ کر ایک اور راستے پر چل پڑا ہمیں پکتہ یقین ہو گیا کہ وہ تمہیں کہیں اور لے جا رہا ہے اس نے کئی بار تمہارے قدموں کی آہر سنی تھی سائیکہ نے کہا ایسی بہتیاتی نہیں کرنی چاہیے تھی اندھیر میں فاصلے کا اندازہ نہیں ہوتا تھا اس نے بتایا ہم تم دونوں کے طاقے میں دور نہیں تھے دور تک نظر نہیں آتا تھا اس لیے تمہارے قریب رہنا ضروری تھا سائیکہ کے چہرے پر اتمنان تھا وہ باڈی گارڈوں کے ہاتھوں لاپتا اور دن لوگ وار ہونے سے بال بال پچ گئی تھی دوسری کمرے میں باڈی گارڈ کو تھیلے میں سے نکال کر اس کے موں سے کپڑا نکالا گیا اس کے سامنے تین نکاپوش کھڑے تھے ان کی تلوار انہی نکاپوشوں کے پاس تھی کون ہو تم اس نے بڑے روب سے نکاپوشوں سے کہا میں والی موسل کا خصوصی محافظ ہوں تم سب کو سزائے موت دلاؤں گا مجھے جانے دو والی موسل کی افاظت اب خدا ہی کرے تو کرے ایک نکالا پوش نے کہا تم اپنی فاظت کی فکر کرو اس لڑکی کو تم کہاں لے جا رہے تھے کہت خانے میں اس کے باپ سے ملاقات کرانے لے جا رہا تھا باڈی گارڈ نے جواب دیا یاد رکھو جس لڑکی کو تم نے اغواہ کیا ہے اسے تم حضم نہیں کر سکو گے یہ خدیم خدیب ابن المخدم کی بیٹی ہے اور والی موسل غازی صیف الدین نے اپنا خصوصی محافظ اس کے لئے بیجا تھا اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ لڑکی لا پتہ ہو گئی تو والی موسل شہر کے گرگر کی تلاشی لے گا اور تم شہر سے نکل نہیں سکو گے تھوڑی دیر بعد غازی صیف الدین کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا محافظ اور خدیب کی بیٹی لا پتہ ہے شہر کی ناکابندی فوراں کر دی جائے گی لڑکی کہاں ہے سنو دوست ایک نگاہ پوش نے کہا لڑکی یہی ہے اسے اگواہ نہیں کیا گیا اسے اگواہ ہونے سے بچایا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ والی موسل شہر صیف الدین کے لئے یہ لڑکی بہت اہام ہے اور وہ اس کی تلاش میں اپنی پوری فوری لگا دے گا کیونکہ لڑکی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اس کا باب قید خانے میں بند ہے وہ شہر صیف الدین کو دتکار آئی تھی پھر اس نے لڑکی کو ملاقات کے لئے اجازت دے دی اور کہا کہ اسے ایک آدمی اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا ملاقات کا وقت رات کا رکھا گیا سکتے ہو کہ ملاقات دن کو کیوں نہ کرائی گئی لڑکی نے ہمیں بتایا ہے ہم نے اس کی فاس کا انتظام کر لیا تم اسے گھر سے ہی غلط راستے پر لے چلے تو ہم تمہارے طاقہ میں چل پڑے تم نے دو تین بار رکھ کر پیچھے دیکھا وہ ہم ہی تھے جنہیں تم جاریوں میں تلاش کرنے کی کوشش تھی وہ بھی ہم ہی تھے ہم تو دن کی روشنی میں بھی کسی کو نظر نہیں آتے تم نے اس لڑکی پر ظلم کیا ہے باڈی گارڈ نے کہا میں سے اس کے باپ کے پاس لے جا رہا تھا تم اسے اگوا کر کے لے جا رہے تھے نکاہ پوچھنے تلوار کی نکو اس کی شہر آگ پر رکھ کر ذرا سی دبائی اور کہا تم اسے سیفو دن کے لیے لے جا رہے تھے ہم جانتے ہیں تمہارا والی کے موصل کتنا کچھ رحم دل ہے جس نے خطیب تک کو قید کرنے سے گریز نہ کیا اور اب اس کی بیٹی کو ملاقات کی اجازت دے رہا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محترم خطیب کا جرم کیا ہے مگر تم یہ نہیں جانتے کہ یہ عالم موسلم میں تنہا نہیں وہ قید خانے میں ہے تو اس کی بیٹی تنہا نہیں میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم سیفو دن کا تختہ اٹھ دیں گے اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ہم اس سے کسی بھی وقت قتل کر سکتے ہیں لیکن سلطان صلاح الدین یوبی نے ہمیں سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی کو حسن بن سبا کے فدائیوں کی طرح قتل نہ کرنا ہم مدان میں لذکارتے اور قتل کرتے ہیں تم صلاح الدین یوبی کا آدمی ہو باڈی گار نے پوچھا ہاں نکاپوش نے جواب دیا ہم جانباز دستے کے سپاہی ہیں اس نے تلوار کی نوکس کی شارک پر اور زیادہ دبائی تو باڈی گار کی پیٹ دیوار کے ساتھ جا لگی نکاپوش نے کہا تم صلاح الدین کے خصوصی محافظ ہو اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہو تم اس کے رازدان ہو لڑکیں انگوا کر کے اسے دیتی ہو پوری تفصیل سے بتاؤ کہ سلطان یوبی کے خلاف اس کے ارادے کیا ہیں اگر بتانے سے انکار کرو گے یا یہ کہو گے کہ تمہیں کچھ علم نہیں تو تمہارا حال وہی کیا جائے گا جو صلاح الدین قید خانے میں اپنے مخالفین کا کیا کرتا ہے اگر تم سپاہی ہو تو اچھی طرح جانتے ہو کہ حاکم اور بادشاہ کے سامنے کے محافظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی باڈیگار نے جواب دیا میں اس کے راتوں سے کیا مطلع کیا بتا سکتا ہوں ایک نکاپوش نے اس کا سالننگا کر کے اس کی بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور جھٹکا دے کر اسے ایک طرف جھکا دیا دوسرے نے اسے ٹانگوں سے گزیٹ کر گرا دیا ایک نکاپوش اس کے پیٹ پر کھڑا ہو گیا وہ دو تین بار اس کے پیٹ پر اچلا تو باڈیگار کے دانت بجنے لگے پھر اسے مختلف زیتوں کا ذرا ذرا ذائقہ چکھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گا مجھے اٹھنے دو اس نے کراہتے ہوئے کہا اسے اٹھایا گیا اس نے کہا سیفوت دین سلطان یوبیہ کے خلاف لڑنا چاہتا ہے یہ کو ریاض نہیں ایک نکاپوش نے کہا ہمیں بتاؤ وہ کب اور کس طرح لڑنا چاہتا ہے کیا وہ حلب اور حرن کی فوجوں کے ساتھ اپنی فوج شامل کرے گا یا لاگ لڑے گا فوج جوسری فوجوں میں شامل کرے گا باڈیگار نے جواب دیا لیکن ایسی چال چلے گا کہ اس کی فوج کی فتح لاگ نظر آئے حلب اور حرن والوں پر اسے بروسہ نہیں اپنے سالاروں کو اس نے کیا ہدایہ دی ہیں ایک نکاپوش نے پوچھا ہو اس کا منصوبہ یہ ہے کہ سلطان سلاہ الدین یوبی کو پہاڑی علاقے میں محصور کر دیا جائے باڈیگار نے جواب دیا فوج کی اس راستے سے جائے گی گروہ نے ہمات کی طرف سے باڈیگار نے جواب دیا سلیبی کتنی مدد دے رہے ہیں سلیبیوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے باڈیگار نے جواب دیا لیکن سیفودین انہیں بھی دھوکہ دے رہا ہے سلیبی فوج کے چند ایک کمانڈر موسل کی فوج کو تربیہ دے رہے ہیں یہ نکاپوش اور وہ دو آدمی جو دوسرے کمرے میں سائکہ کے ساتھ سلیبی کے چھاپا مار جاسوس سے ان کا رابطہ خطیب ابن مخدوم کے ساتھ تھا بلکہ خطیب ان کا نگران اور سربراہ تھا یہ گروہ سلیبی کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتا تھا موسل سے جو بھی اطلاع وہ حاصل کرتے تھے سلیبی کے جنگی ہیڈی کوارٹر کو بے ہی دیتے تھے موسل میں وہ مختلف کام دندہ ملازمت اور دکان تاری کرتے تھے خطیب قید ہو گیا تو یہ رات کو باری باری خطیب کے گھر کا پہرہ دیتے تھے ان لڑکیوں نے جو سائکہ کے گھاروں سے تنہا سمجھ کر سونے آئی تھی انہی کے سائے حرکت کرتے دیکھے تھے سائکہ نے ان لڑکیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سائے سے انسان ہیں اس نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے یہ جنات ہے ان آدمیوں کو معلوم تھا کہ سائکہ سیف الدین کے پاس باپ سے ملاقات کی جاسلے نے گئی ہے واپس آ کر اس نے ان میں سے ایک آدمی کو بتایا تھا کہ رات کو ایک آدمی اسے قید خانے میں لے جانے کے لیے آئے گا اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سائف الدین نے اس کے ساتھ ناروہ باتیں کی اور اسے اپنے اقدمیں لینے کی پیشکش کی تھی اس آدمی نے اپنے گروہ کو بتایا تھا یہ سب بہت ذہین تھے انہیں شک ہوا کہ سائکہ کو کسی اور طرف لے جا کر اسے غائب کر دیا جائے گا چنچہ اس سوری گروپ ہونے کے بعد پانچ آدمی سائکہ کے گھر میں جا کر چھپ گئے تھے سائکہ باڈی گار کے ساتھ گئی تو یہ آدمی ان کے تاکہ میں چل پڑے آگے جا کر ان کا شک صحیح ثابت ہوا انہوں نے کامیابی سے سائکہ کو بچا لیا اور باڈی گار کو بھی پکڑ لائے جو سیف الدین کا رازدان تھا انہوں نے فوجی حمیت کے فوجی حمیت کے بہت سے رازوں سے اگلوا لیے ان میں یہ راز اہم تھا کہ سیف الدین کے بھائی عزد الدین نے فوج کو دوئی سمیت تقسیم کر کے ایک اسے کو اپنی کمان میں رکھا ہے یہ اسے محفوظہ کے طور پر استعمال ہوگا یعنی اسے بعد میں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا پہلے حملے کی قیادت سیف الدین کو کرنی تھی دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حلب سے گمشت گین اور سیف الدین کے ہاں الٹی یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ تینوں فوجوں کو مشترکہ کمان میں رکھا جائے اور سلیبیوں کی مدد پر زیادہ بروسہ نہ کیا جائے باقی معلومات بھی اہم تھی باڈی گار نے یہ معلومات اگل کر کہا کہ اسے رہا کیا جائے نکاپوشو نے اسے رہائی کے وادے پر ٹال دیا سائیکہوں کو اسی کمرے میں رہنے دیا اسے اس کے گھر کا کھانا گھر رکھنا مناسب نہیں تھا باڈی گار کو اس مکان کی ایک اندری کوٹشنی میں بند کر دیا گیا ہرن اور حلب سے تقریم وہاں جو سلیبی حکمران اور کمانٹر تھے وہ سلطان یوبی کے خلاف کھولی جنگ لاننے کی وجائے وہ اس کے مسلمان مخالفین کو متحدہ کر کے اس کے خلاف لاننے کی سکیمیں بنا رہے تھے اور ان پر عمل بھی کار رہے تھے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے عمرہ کو اپنی فوجی مشیر دیئے رکھے تھے جو انہیں جنگی مشورے دینے کے علاوہ فوجی فوجوں کو جنگی تربیت بھی دیتے تھے اپنی اصل بات پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے وہ مسلمان عمرہ کو عیش اور عشرت کا سامان بھی مہیا کرتے تھے ان کے جاسوس پین عمرہ کے درباروں میں موجود رہتے اور اپنے ہیڈکوارٹر کو خبریں بینجے رہتے تھے ہرن سے گمشدگین کا ایک سلیبی مشیر اپنے اس جنگی ہیڈکوارٹر پہنچا اس وقت سلیبیوں کے دو مشہور جنگ جو حکمران ریمانڈ اور ریجنالٹ وہاں موجود تھے ریمانڈ وہ حکمران تھا جسے حال ہی میں صلاح الدین یوپی نے ایک بار وقت اور برق رفتار چال چال کر بگا دیا تھا اور ریجنالٹ وہ مشہور سلیبی حکمران تھا جسے نور الدین زنگی نے ایک مارکے میں جنگی قیدی بنا لیا تھا اسے اور دیگر سلیبی قیدیوں کو ہرن میں گمشدگین کے حوالے کر دیا گیا تھا اس وقت گمشدگین خلافے بغداد کا ایک قلعہ دار تھا زنگی فوت ہو گیا تھا تو اس قلعہ دار نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور سلیبیوں کے ساتھ دوستی گہری کرنے کے لیے ریجنالٹ جیسے قیمتی قیدی کو تمام سلیبی قیدیوں سمیت رہا کر دیا نور الدین زنگی نے کہا تھا کہ ریجنالٹ کے وضو سلیبیوں سے اپنی شرطیں منوائے گا زنگی مار گیا تو عمرہ نے یاشی اور حکم حکومت کے نشے میں اس کے تمام تر منصوبے الٹے دیئے اور سلیبی سلطنت اسلامیہ کی بناہردوں میں اترنا شروع ہو گئے ہرن سے سلیبی مشیر جو دراصل جسوسا ریمانڈ اور ریجنالٹ کے پاس پہنچا اور ہرن کے تلازہ واقعات کی تفصیلی رپورٹ دی اس نے کہا حلب سے البلکل سالے نے گمشدگین اور سیفدین کو طوفوں کے ساتھ پیغام پیجے ہیں کہ وہ اپنی فوج کی فوج کے ساتھ مشترکہ کمان میں دے رہے ہیں وہاں یہ عجیب واقعہ ہوا ہے گمشدگین کے دو سلاروں نے ہرن کے قاضی کو قتل کر دیا اور دو لڑکیوں کو جو حلب سے آل ملکل سالے نے پیغام کے ساتھ طوفے کے طور پر بیجی تھی بغا دیا پھر انہوں نے اطراف کیا ہے کہ وہ سلحدنی یوبی کے حامی ہے اور وہ اسی کے لئے زمین ہموار کر رہے تھے یہ دونوں سلار سگب آئی ہیں اور ہندوستان سے آئے ہیں دونوں کو گمشدگین نے کیل خانے میں ڈال دیا ہے اس سے ایک ہی روز پہلے ہمارا ایک ساتھی مشیر گمشدگین کے گھر میں ایک گداوت کے دوران پروسرار طریقے چکتل ہو گیا ہے اگلے دن معلوم ہوا کہ گمشدگین کے حرم کی ایک لڑکی اور اس کا ایک بارڈگاہ لا پتا ہے سلیمیوں کی اس کانفرنس میں کہہ کے اب بلاندہ ہوا وہ کچھ دیر تک سب ہنستے رہے ریمانڈ نے کہا یہ مسلمان قوم اس قدر جنسیت پسند ہو گئی ہے کہ اس کے حکمران اور عمرہ وزراء جنگ اور سیاست کے فیصلے بھی جنسی لذت پرستی سے مگلوب ہو کر کرتے ہیں ذرا گوڑ کرو کہ گمشدگین جیسے جابر اور جنگجو قلعہ دار کی فوج کی علا کمان جن دو سلاروں کے پاس تھی وہ دونوں اس کے دشمن سلاحودین یوپی کے کیمپ کے سلار تھے مجھے یقین ہے کہ ان دونوں نے توفے میں آئی ہوئی لڑکیوں کی خاطر خاضی کو قتل کیا ہوگا لڑکیوں کو سلاحودین یوپی کے پاس بھیج دیا ہوگا اور خود قید ہوگئے گمشدگین کے حرم کی جو لڑکی لاپتہ ہوگئی ہے وہ اس محافظ انہیں بگائی ہوگی اور ہمارا آدمی ملوم نہیں کس شکر میں قتل ہوگیا مسلمان عمرہ قلعہ داروں اور حاکموں کے حرموں کی مقید دنیا بڑی ہی پورسرا دنیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم عیش و عشرت اور لذت پرستی سے اتباہ ہوں میں دو باتیں کہوں گا ایک اور سلیبی نے کہا یہ سلیبی اپنے فواج کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اس نے کہا آوہ نے کہا ہے کہ توفے میں آئی ہوئی لڑکیاں حرم سے بگا کر سلاحودین یوپی کے پاس بیجی بیجی گئی ہوں میں یہ تسلیم نہیں کرتا میں جسوسی کا ماہر ہوں دشمن کے فوجی راز حاصل کرنے کے علاوہ میرے شعبے کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے فوجی قائدین اور دیگل اعلیٰ حکام کے ذاتی کردار اور جنگی چالوں کے مطلق بھی معلومات حاصل کریں اور اپنی فوج کو اگاہ کریں میں آپ کو پورے وسوق سے بتاتا ہوں کہ عورت اور شراب کے معاملے میں سلاحودین ایوبی پتھر ہے یہی ایک وجہ ہے کہ آپ اسے زہر دے کر نہیں مار سکتے نہ اسے کسی حسین لڑکی کے جال میں پھانس کر فدائیوں سے قطر کرا سکتے ہیں یہ انسانی فطرت کا اٹال حصول ہے کہ جو انسان ذہنی یعیشی کا عادی نہ ہو اس کا عظم پختہ ہوتا ہے اور جو مہم ہاتھ میں لیتا ہے اسے سر کر کے ہی دم لیتا ہے آپ کے دشمن سلاحودین ایوبی میں یہی خوبی ہے یہ ایسی کا اثر ہے کہ اس کا دماغ پورا کام کرتا ہے اور وہ ایسے ایسی چالنج چلتا ہے جو آپ کے بہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں جہاں تک میں نے اس کے مطلق معلومات حاصل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسمانی ضروریات سے بینیاز ہے اس نے یہی خوبی اپنی فوجیں پیدا کر رکھی ہے ونہ زہرالہام میں لنڑنے والے سواہی برپ پوش وادیوں میں اور پہاڑوں پر میرے سیاخ موسم میں کبھی نہ لڑ سکتے جب تک آپ اپنے ہاں میں یہی خوبی پیدا نہیں کریں گے اپنے اس دشمن کو جسے اب سلاحودین ایوبی کہتے ہیں کبھی شکست نہیں دے سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مسلمان عمرہ اور وزراء اور کمرانوں میں جو زن پرستی پیدا ہو گئی ہے وہ میرے شبیہ کا کمار ہے یہودی دانشوروں نے ایک صدی سے زیادہ عرصے سے مسلمانوں کی کردار کوشش کی مہم چلا رکھی ہے یہ دراصل ان کی کامجابی ہے کہ ہم نے لڑکیوں اور ضرور جوارات کے ذریعے مسلمان سربراہوں کا کردار ختم کیا ہے ہم تو انہیں اخلاقی لحاظ سے تباہ کرنے کے لیے حسین اور تیز طرح لڑکیاں باقاعدہ تربیت کے ساتھ ان کی ہاں تحفے کے طور پر بیجتے ہیں ان بدبختوں نے آپس میں بھی لڑکیوں کا بطور تحفہ بیجنا شروع کر دیا ہے ان کی ہاں قومی کردار ختم ہو چکا ہے یہ ہماری کامجابی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان ترفرکہ اور بادشاہی کا لالس پیدا کر دیا ہے اس قوم کو ہم اسی طرح ختم کریں گے ایرجنالس نے کہا اور یہ قوم اپنے کردار کے آت و تباہ ہوگی سراہدین یوبی بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ اس نے ہمارے بائی ریمانڈ کو پسپا کر دیا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ ریمانڈ دوران جنگ سے پسپا ہوگا ہے یہ تو اس کی قوم کے سینے میں گوس گیا ہے ضروری نہیں کہ امیدان میں ہی لڑیں ہم کسی دوسرے محاذ پر بھی لڑ سکتے ہیں اس مہم کو مزید تیت کانے کی ضرورت ہے اس مشیر نے کہا جوہرن سے گیا تھا میں نے آپ کو گمشدگین کے اندروں نے خانہ کے واقعات سنائی ہے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں صلاحدین یوبی کے جاسوس اور تقریب کرم صرف مجہود ہی نہیں بلکہ گمشدگین کے گھر کے اندر اور اس کی علا کمان میں پوری طرح سرگرم ہیں ہمیں ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنی چاہیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ گمشدگین اور صحفدین اور عالم الکل صالح اور ان کے متحدہ محاذ کے دوسرے امورہ وغیرہ کو صلاحدین یوبی کی جاسوسی اور تباہ کاری سے بچائیں ایک سلیپی کمانڈر نے کہا ہم دن کی تباہی کے عمل کو تیز کریں گے یہ تباہی ہمارے ہاتھوں ہو یا ان کے اپنے ہی کسی بھائی کی ہاتھ ہو کیا آپ ان مسلمانوں کو جو صلاحدین یوبی کے خلاف لات رہی ہیں سچے دل سے اپنا دو سمجھ بیٹھے ہیں اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے سلیپی نہیں ہیں آپ شاید ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دشمنی نورودین زنگی کے ساتھ نہیں تھی نہ ہی صلاحدین یوبی کے ساتھ ہے اگر صلاحدین یوبی کبھی میرے سامنے آ گیا تو میں اس کا احترام کروں گا وہ جنگ جو ہے میدان جنگ کا بادشاہ ہے تیکزن ہے ہماری دشمنی اس مذہب کے خلاف ہے جسے اسلام کہتے ہیں ہم ہر اس آدمی کے خلاف لڑیں گے جو اس مذہب کا دفعہ کرے گا اور جو اسے فروغ دے گا ہمارے اور صلاحدین یوبی کا مارنے کے بعد بھی یہ جنگ ختم نہیں ہو جائے گی اسی لئے ہم مسلمانوں میں ایسی بری آتے پیدا کر رہے ہیں جو ان کے آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوں گی ہم ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنی روایات کو بول جائیں اور ہماری پیدا کردہ کوبیوں کے دل زیادہ ہو جائیں ہمیں ان کے اصل تحصیبت مددون کو بغاڑنا ہے ریمان نے کہا ہم اس دور میں زندہ نہیں ہوں گے ہم دیکھ نہیں زکے گے میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے کردار کی تباہ کاری کے مہم جاری رکھی تو وہ دور آئے گا کہ اسلام اگر زندہ رہا تو یہ اسلام کی بدرو ہوگی سوری جو برکتی پھرے گی مسلمان نام کے مسلمان ہوں گے ان کی کوئی آزاد اسلامی ممکلت رہ بھی گئی تو وہ گناہوں اور بدی کا گار ہوگی یہودی اور عیسائی دانشوروں نے اس قوم میں بدی کی محبت پیدا کر دی ہے بہرحال اب ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری مدد کی توقع لیے بیٹھے ہیں سلیبی مشیر نے کہا گمشد گین نے مجھے اس لیے بھیجا ہے اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلدی دوبارہ نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ